اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کرراچی کی ٹاپ ٹین بیسٹ یونیورسٹیز کونسی ہیں دوستو اگر ہم پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی اور کرراچی کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی بات کریں تو کرراچی یونیورسٹی کا نام سرے فیرس ہے دوستو کرراچی یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں اور سب سے زیادہ ڈگری پروگرامس ہیں تقریباً 53 ڈگریز جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ ڈگریز آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرراچی کی سب سے بڑی یونیورسٹی کرراچی یونیورسٹی ہے اس کے اندر آپ کو اگر ایڈمیشن مل گیا تو آپ کی ڈگری خود بہ خود جو ہے وہ ریکنائزڈ ہو جائے گی کیونکہ یہ ایشیا کے اندر رینکنگ کے اندر کرراچی یونیورسٹی ہماری آتی ہے دوستو یہ کرراچی یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے اور یہ نائنٹین ففٹی ون کے اندر بنائی گئی اس کے اندر دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا جو رقبہ ہے وہ ہے بارہ سو اسی اکڑ ہے بارہ سو اسی اکڑ یونیورسٹی اس کے بارے میں دوستو نمبر ٹین پر جو یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے اے کے یو یعنی آگا خان یونیورسٹی یہ ایک پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے اور اس کو انیس سو تیراسی یعنی نائنٹین ایٹی تھری کے اندر بنایا گیا یہ کو ایڈوکیشن یونیورسٹی ہے اور اس کے اندر جو تقریباً ایمپلائز ہیں وہ تیرا ہزار کے قریب ہیں اور اسٹوڈنٹس کی جو انرولمنٹ ہے وہ بائیس سو کے درمیان ہے نمبر نو پر علمہ یونیورسٹی ہے جو کہ ایک پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے اور یہ دو ہزار ایک کے اندر بنائی گئی ہے یہ ایک کو ایڈوکیشن یونیورسٹی ہے جبکہ اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی تعداد اٹھتے سو کے قریب ہے یہ آپ کو بیچلرز مانسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول کے ڈگری پروگرانز بھی آپ کو آفر کرتی ہے نمبر ایٹھت پر دہود یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ایک پبلک سیکٹر یعنی گاؤنمنٹ یونیورسٹی ہے اور اس کو 1962 کے اندر بنایا گیا یہ کو ایڈوکیشن یونیورسٹی ہے نمبر سیون پر نیڈی یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے یہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے اور یہ 1921 کے اندر بنائی گئی جب یہ کالیج تھا اس کے بعد یہ یونیورسٹی بن گئی اور اس یونیورسٹی کے اندر سٹوڈنٹس کی تعداد 12,289 ہیں جبکہ اس کے اندر آپ بیچلرز ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول کے پروگرامز بھی آپ کر سکتے ہیں نمبر سکس پر ماجو یعنی محمد علی جینا یونیورسٹی یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے اور 1998 کے اندر بنائی گئی یہ ایک کو ایڈیوکیشن یونیورسٹی ہے جو کہ کرراچی کے اندر واقع ہے اور یہ بیچلرز ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول کے ڈگری پروگرامز آپ کو آفر کرتی ہے نمبر ففت پر سم آئیو یعنی سندھ مدرسط الاسلام یونیورسٹی یہ 1885 کے اندر اسکول تھا جس کے اندر ہمارے نیشنل ہیرو یعنی قائد آزم محمد علی جنہ نے بھی ایڈیوکیشن حاصل کی اس کے بعد یہ 1943 کے اندر کالیج کے اندر کنورٹ ہو گئی اور اس کے بعد 2012 کے اندر یہ یونیورسٹی بن گئی ہے اور یہ ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے اور یہ کو ایڈیوکیشن یونیورسٹی ہے جبکہ یہ بیچلرز ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز بھی آپ کو آفر کرتی ہے نمبر فورت پر SSUET یعنی سرسید یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ایک پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جو کہ 1993 کے اندر بنائی گئی یہ ایک کو ایڈیوکیشن یونیورسٹی ہے جبکہ اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی تعداد تقریباً چھ ہزار کے قریب ہے یہ بیچلرز ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ڈگری پروگرامز بھی آپ کو آفر کرتی ہے نمبر ثری پر انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ یہ ایک پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے اور اس کو سی بی ایم بی کہتے ہیں یہ 1998 کے اندر بنائی گئی یہ ایک کو ایڈیوکیشن یونیورسٹی ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی تعداد تقریباً پانچ ہزار کے قریب ہے جبکہ اس کے اندر آپ ماسٹرز بیچلرز اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز بھی آپ کر سکتے ہیں نمبر ٹو پر آئی یو یعنی ایک ارہ یونیورسٹی ہے یہ ایک پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جو کہ 1998 کے اندر بنائی گئی یہ ایک کو ایڈیوکیشن یونیورسٹی ہے جبکہ اس کا پرانا نام ایشین مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ یعنی ای ایم آئی بھی تھا اس یونیورسٹی کے اندر جو اکیڈمک سٹاف ہے وہ دو سو پچاس کے درمیان ہے جبکہ اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی تعداد پندرہ ہزار کے درمیان ہے کرراجے کی نمبر ون یونیورسٹی پی اے ایف کیٹ یا یہ نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر بنائی گئی اور یہ ایک کو ایجوکیشن یونیورسٹی ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی تعداد پانچ ہزار کے درمیان ہے یہ یونیورسٹی آپ کو ماسٹرز بیچلرز اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز بھی آپ کو آفر کرتی ہے یہ یونیورسٹی کمپیوٹر سائنس بی بی اے کے اندر جبکہ انجینئرنگ کے اندر بھی آپ کو کافی ڈگریز پروائیڈ کرتی ہے اس یونیورسٹی کے کراچی کے اندر ہی دو کیمپسز ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور ان کی رہنمائی ہو سکے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بعد